مائی ڈیئر فرینڈ ریلوے انٹی پی سی اسپیشل پریکٹیسٹ نمبر ایٹین ہے اس میں ریلوے کے پریبیس یئر پیپر کو سمبلت کیا گیا ہے آگامی ریلوے انٹی پی سی پرکچہ کے لیے یہ کافی مات پرن ہوگا کیونکہ ریلوے میں جیدہ تر پرسند جو ہیں وہ پریبیس یئر پیپر سے ہی پوچھے جاتے ہیں آج تک ریلوے نے جتنے بھی آن لائن ایک جام لیے ہیں چاہے وہ لوکو پائلٹ کا ہو انٹی پی سی کا ہو ار پی اپ کا ہو میرا لکشن سبھی پرشنوں کو سنکلیت کر آپ تک پہنچانا ہے تو آپ میرے ساتھ ویڈیو کے لاس تک بنے رہیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیپکیشن بیل کو دبا لیں اور دوستوں کے بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں میں اب پرشن کے ساتھ ساتھ آپ کو آنسر بھی بتاتے جلتا ہوں کیونکہ ابھی بھی بہت سارے پرشن ایمپورٹنٹ بچے ہوئے ہیں جو مجھے کروانا ہے اور ایک جام نجدیک آ رہا ہے تو اسی لئے میں ساتھ ساتھ میں سارے انپورمیشن کو بتاتے چلتا ہوں تو آج کا پہلا پرشن ہے تو یہاں پہ صحیح آنسر ہوگا جو آپ کا نیچے کا کوشٹل پلین ہوتا ہے جو انڈیا کے میپ میں آپ نیچے دیکھتے ہیں ٹرینگل کے سیپ میں جو ہوتا ہے اس میں ایک پوروک کے سائٹ سے پوروی گھاٹی کئی جاتی ہے اور پسچم کے سائٹ سے پسچمی گھاٹی پروس رنکھلا کئی جاتی ہے اور اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کونسا پوروی گھاٹی کا حصہ ہے تو نلملہ پروس رنکھلا ویلیکونڈا پروس رنکھلا اور جوادی یہ تینوں ہی پوروی گھاٹی کا حصہ ہے پودے میں دن اور رات کے پرتی پائی جانے والی سمبیدنا کا گن کہلاتا ہے تو کیا کہلاتا ہے دن اور رات کے پرتی سمبیدنا کا مطلب ہے کہ پھوٹو سنثیس جو ہوتا ہے جو پرکاس سنسلیشن کی قریہ ہوتی ہے وہاں ڈے کے ٹائم میں پودے کرتے ہیں جبکہ پرکاس سنسلیشن کی پرکریہ نائٹ کے ٹائم میں پودے نہیں کرتے ہیں تو پودے میں جو یہ سمبیدنا پائی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اسے ہم پھوٹو پیڈیوڈیجم کہتے ہیں پھوٹو سنثیس سے آپ یاد رکھئے گا پھوٹو پیڈیوڈیجم کہتے ہیں راشٹ منڈل کھیل ہر ڈیس کے انترال پر آئیوجیت کیے جاتے ہیں مطلب کتنے برسوں کے انترال پر آئیوجیت کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا صحیح آنسر ہوگا چار برس کے انترال پر راشٹ منڈل کھیل یعنی کومل وینت گیم انگلیس میں اسے کومل وینت گیم کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی آپ سے کومن ویلت نیسنس پوچھا جاتا ہے یعنی ان میں سے کونسا کومن ویلت نیسنس نہیں ہے تو کومن ویلت نیسنس ویسے نیسنس ہوتے ہیں یا راشٹ منڈل دیس ویسے دیس ہوتے ہیں جو کبھی انگلینڈ کے گولام تھے جیسے بھارت پاکستان USA بہت سارے دیس تھے جو پہلے بریٹین کے اپنیویس تھے تو ان سبھی کے بیچ میں ایک کھیل آئوجیت کیا گیا جسے ہم راشٹ منڈل کھیل یا کومن ویلت گیم کے نام سے جانتے ہیں پہلا جو کومن ویلت گیم ہوا تھا وہ کناڑا کے ہیملٹن سہر میں 1930 اس بھی میں ہوا تھا 1930 اس بھی میں ہوا تھا تو آپ سے یہ سارے پرسن میں سے کوئی بھی پرسن پوچھے جا سکتے ہیں کومن ویلت نیسنس کیا ہے یا پھر راشٹ منڈل کھیل سب سے پہلا راشٹ منڈل کھیل کب ہوا تھا 1930 اس بھی میں کس جگہ پہ ہوا تھا کناڑا کے ہیملٹن سہر میں ہوا تھا ابھی آپ کا پرسن کیا ہے کہ راشٹ منڈل کھیل کتنی ورس کے انترال پہ کیا جاتا ہے تو ہر چار ورس کے انترال پہ آئیو جیت کیا جاتا ہے شندوقاتی سبتہ کا پہلا کھو جا گیا آستل کون سا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اندس ویلی سیویلائیزیسن جو ہے اس کا سب سے پہلا کھو جا گیا آستل ہرپا ہے اور ہرپا کی کھوچ 1921 سبی میں دیارام ساہنی نے کیا تھا یہ بھی ایمپورٹنٹ فیکٹ سے جو میں نے آپ کو بتایا 1921 سبی میں ہرپا آستل کی کھوچ دیارام ساہنی نے سب سے پہلے کیا تھا اور شندوقاتی سبتہ کا سب سے پہلا آستل تھا ہرپا کنکال کی مانسپیشیوں کو ڈیس بھی کہا جاتا ہے تو یہ ریکھت مانسپیشی ہیں کنکال منس جو آپ بون کا اسٹرکچر پورا ہے ہمارے سریر میں جو بون کا اسٹرکچر ہے تو اس کو ہم کنکال کہتے ہیں اسکلیٹن انگلیس میں کہتے ہیں اور کنکال ہندی میں کہتے ہیں اور جو اس کے اوپر مطلب آپ کے ہاتھ کے آپ کا جو کلائی ہے آپ کا جو انگلی ہے اس کے اوپر جو مانسپیشیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی مانسپیشیاں ہوتی ہیں میلی مانسپیشیاں تین طرح کی ہوتی ہیں ریکھت اور ریکھت اور ہردے کی مانسپیشیاں اس طرح کی مانسپیشیاں ہوتی ہیں اور اس میں سے کنکال کی مانسپیشی کونسی ہوتی ہے ریکھت اسے انگلیس میں لینئر مسلز کہا جاتا ہے کنکال کی مانسپیسیاں لینئر مسلز یا ریکھت مانسپیسیاں ہوتی ہے نمد میں سے کونسی پستک بدھ کے ستانتوں سے سمبندت ہے ابھیدھم پٹک یہ آپ کا صحیح آنسر ہوگا تری پٹک جو ہے یا بدھ کے دھرمگرنتوں میں سے مین ہے اور یہ ان کے پورے جیون میں جتنے بھی اپدیش دیئے گئے ہیں اور ان کے جیون برطانت کا سنگرہ ہے تو تری پٹک میں آتے ہیں کون کون سے ہیں بینے پٹک ابھیدھم پٹک اور ست پٹک یہ تین ہی پستک تری پٹک کے نام سے جانا جاتے ہیں بہت دھرم میں اور اس میں سے بدھ کے ستانتوں کا جو سنگلن ہے وہاں ابھیدھم پٹک میں ہے 1950 میں کس کی انسانسہ پر پہلی پراکلن سمیتی گٹھت ہوئی تھی تو پہلی پراکلن سمیتی کیا ہے یا مینس اسثائی سمیتی جب میں نے سمیتی پڑھائی تھی میرے پلی لیسٹ میں بیڈیو بھی ہوگا آپ کو انڈین پولیٹی کے پلی لیسٹ میں تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنسدیہ سمیتیاں مکھتا دو ترقی ہوتی ہے ایک اسثائی سمیتی ایک تدر سمیتی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے پیچھلے بیڈیو میں بھی بتایا آپ پیچھلا بیڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یا پھر آپ پلی لیسٹ میں جا کے سنسدیہ سمیتی کی بیڈیو پورا دیکھ جائیے تو پرکلن سمیتی ایک ترہ کی اسثائی سمیتی ہے اور اس کا نرمان انیس سو پچاس اس بھی میں جون مطعی کے انسانسہ پر کیا گیا تھا اس میں کتنے سدس سے ہوتے ہیں یہ بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس میں تیس سدس سے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے سدس لوگ سوا کے ہی سدس سے ہوتے ہیں تو پرکلن سمیتی کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ انپورمیشن پھر سے بتاتا ہوں کب بنا پرکلن سمیتی انیس سو پچاس اس بھی یہ کس طرح کی سمیتی ہے یہ ایک اسثائی سمیتی ہے اس کا کس کی انسانسہ پر اس کا نرمان کیا گیا جون مطعی کی انسانسہ پر اس کا نرمان کیا گیا اور پرکلن سمیتی میں سدسیوں کی سنکھیاں کتنی ہوتی ہے تیس ہوتی ہے اور پرکلن سمیتی میں جو بھی سدس سے ہوتے ہیں وہ لوگ سبھا اور راج سبھا کس کے ہوتے ہیں تو پورے کے پورے سدس سے لوگ سبھا سے ہوتے ہیں تیستہ ندی کی سہائک ندی نمید میں سے کونسی ہے تو آپ کی انپورمیشن کے لیے بتا دوں تیستہ ندی کی جو سہائک ندی ہے وہ رنگیت ایک محتپورن ندی ہے جو کہاں سے نکل سککیم بنگال اور بنگلہ دیس سے ہو کر بہنے والی یہ ندیاں ہیں مگنیوٹ ریکہ ڈیس کے مدھے کی جیون ریکہ ہے تو مگنیوٹ ریکہ جو ہے وہ فرانس اور جرمنی کے بیچ کی سیما ریکہ کو ہم مگنیوٹ ریکہ کہتے ہیں اگر انہی اپسن کی بات کریں بھارت اور چین کے بیچ کی جو سیما ریکہ ہے وہ میک موہن لائن کا لاتا ہے USA اور کناڈا کے بیچ کی جو سیما ریکہ ہے اسے 49 پیرلر لائن کہا جاتا ہے یا آپ سیدھے بول سکتے ہیں 49 سامانتر ریکہ پھر سے میں بتاتا ہوں بھارت اور چین کے بیچ کی جو سیما ریکہ ہے اسے ہم میک موہن لائن کہتے ہیں USA اور کناڈا کے بیچ کی سیما ریکہ 49 سامانتر ریکہ یا 49 پیرلر لائن کہا لاتا ہے فرانس اور جرمنی کے بیچ کی سیما ریکھا ہے اسی طرح جرمنی اور پولنڈ کے بیچ میں ہنڈین ورگ ریکھا ہے تو یہ آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے کی مین مین ورگ ریکہ اور ہنڈین ورگ ریکہ ریکہ مین ورگ ریکہ جرمنی اور پولنڈ کے بیچ کی سیما ریکھا ہے بھارت میں پہلی بار چھتریہ گرامین بینک ڈیس میں کھولے گئے تھے تو 1975 میں پرثمہ گرامین بینک بھارت کا پہلا جو تھا وہ گرامین بینک تھا اور یہ بھی آپ سے کبھی پوچھا جاتا ہے گرامین بینک کا ریکولیٹر کون ہوتا ہے اس میں آپ کو اپسن دیا جائے گا ریجر بینک آپ انڈیا اور نیچے میں ناوارڈ ناوارڈ دیا جائے گا تو وہاں پہ صحیح آنسر ہوگا بچے یہاں پہ گنفیوز ہوتے ہیں اور ری بی آئی کو کلک کرتے ہیں جبکہ administrative اور regulated دونوں ہی بڈی چھتری گرامین بینک کا جو ہوتا ہے وہ ناوارڈ ہوتا ہے 1975 میں پہلی وار چھتری گرامین بینک کا نرمان کیا گیا پر پہلا گرامین بینک تھا نمی میں کون سا یاتری کرشن دی رائے کے دربار میں آیا تھا پہلا ویکٹی دومنگ پیس تھا آئیے جانتے ہیں دومنگ پیس کے بارے میں کچھ important information جس طرح سے بہت سارے آج یاتری آئے وین سانگ ہرس وردن دربار میں آیا تھا مارک پولو فاہی آن یہ سارے جو یاتری تھے ان کے بارے میں کبھی کوششن پوچھے جاتے ہیں یہاں پہ آپ سے ڈومنگ پیس کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو کچھ information جانتے ہیں ڈومنگ پیس ایک پرتگالی یاتری تھے جنہوں نے 1520 اس بھی کے آس دکچین بھارت کے دککن میں ستھت ویجین اگر سمراج کا دورہ کیا تھا اور آپ کا پرشن کیا تھا کرشن دیو رائے دربار میں کون آیا تھا کرشن دیو رائے ویجین اگر امپیرر میں ہی تھے اور ویجین اگر سمراج جی کی استھاپنا کس نے کیا تھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے ہڑی ہر تتھ بکہ نمک بھائیوں نے ویجین اگر سمراج کی استھاپنا کی تھی اور آگے information دیکھتے ہیں وہ گوہ کے تتکالین اپنی ویس کے ویعا پاڑی کے ایک سمو کے حصے کے روپ میں وہاں گئے تھے پورتگالی کے پورتگالیوں کے رہا تھا اور گوہ میں آنے کے بعد وہ ویجین اگر سمراج یعنی دکچن کے طرف بڑے تھے اور وہاں پہ ویجین اگر سمراج کا دورہ کیا تھا تو وہاں کے اس میں راجہ کون تھے کرشن دیو رائے بھارت کی سنسد میں کتنے صدن ہوتے تو آپ کو معلوم یہ دو صدن ہوتے ہیں لوگ صدن اور راج صدن لوگ صدن کو لور ہاؤس کہا جاتا ہے یعنی راج صدن کہا جاتا ہے لوگ صدن کہا جاتا ہے نمد میں سے کون سی جل صندی فارس کی خاری اور اومان کی خاری کو آپس میں جوڑتی ہے آپ کا صحیح آنسر ہوگا ہرمج جل صند یا فارس کی خاری اور اومان کی خاری کو جوڑتی ہے آئیے کچھ انمات پورنا جو جل صندیاں ہیں ان کے بارے میں پڑتے ہیں تو آپ یہاں پہ یاد رکھئے گا فارس کی خاری اور اومان کی خاری کو کون سی جل صندی جولتی ہے اسے ہم ہرمج جل صندی جو ہے یا فارس کی خاری اور اومان کی خاری کو جو 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 تو ملاقہ جو 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 پاک جلسندی کسے جوڑتی ہے پاک کی کھاڑی اور بنگال کی کھاڑی کو اور سنڈا جلسندی کسے جوڑتی ہے جاوہ ساغر اور ہند مہا ساغر کو اس کے بات بات کرتے ہیں ہارمج جلسندی جو آپ نے ابھی دیکھا تھا آپ کا پرسن بھی یہی تھا پھارس کی کھاڑی اور اومان کی کھاڑی کو جوڑنے والی جلسندی ہارمج جلسندی کہلاتی ہے ہڈسن جلسندی ہڈسن کی کھاڑی اور اٹلانٹک مہا ساغر کو جوڑتی ہے آپ اس کا سکرین سوٹ لے کر یاد کر لیں جبرالٹر جلسندی یہ سارے ایمپورٹنٹ ہیں اور ایک جام کے پوچھے گئے ہی ہیں اس لئے میں نے آپ کو دکھانے کا پریاس کیا ہے جبرالٹر جلسندی جو ہے وہ بھومد ساغر اور اٹلانٹک مہا ساغر کو جوڑتی ہے ایک ان ایمپورٹنٹ ہے باو المنڈیب یا لال ساغر اور گلف آف ایڈن یعنی ادن کی کھاڑی کو جوڑتی ہے اسططح آپ کو یاد رکھنا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے باو آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ جلسندی کا نام اور وہ انہیں کن کن ساغر کو جوڑتی ہے اگلا پرسنہ ہے بھومی اویلیک آدھونی کی کرن کارج کرم نیشنل لینڈ ری فارم موڈرنائیزیشن پروگرام نیشنل لینڈ ری فارم موڈرنائیزیشن پروگرام بھومی اویلیک آدھونی کی کرن کارج کرم اس کی شروعات کس ورس کی گئی تھی تو اس کی شروعات دوہزار آٹھ میں کیا گیا تھا کسی تتو کے ایک الیکٹرون کے چھے کی پربیرتی کا ماتراتمک ماپک کیا کہلاتا ہے تو وہ آئینی کرن تاپیے دھاڑیتا کہلاتا ہے ڈیکسٹروج کو سامانی روپ سے کس نام سے جانا جاتا ہے یا گلکوج کا ہی ایک فارم ہوتا ہے ڈیکسٹروج جو ہمیں زیادہ تر کورن جو بھی اناج ہوتے ہیں اس میں ڈیکسٹروج کے فارم میں گلکوج پایا جاتا ہے تو ڈیکسٹروج کو سامانی روپ سے کس نام سے جانا جاتا ہے اسے گلکوج کے ہی نام سے جانا جاتا ہے تو پھلو میں جو سرکرا پایا جاتا ہے اسے ہم فرکٹوج کہتے ہیں اور جو چینی میں سرکرا پایا جاتا ہے اسے ہم سکروج کے نام سے جانتے ہیں اور ڈیکسٹروج جو ہے یا اناج میں جو سرکرا پایا جاتا ہے اسے ہم ڈیکسٹروج کے نام سے جانتے ہیں پھارتی سنسد کا نمن صدن کسے کہا جاتا ہے میں نے اب کوئی بتایا تھا لوگ سبا کو نمن صدن کہا جاتا ہے اس میں سیٹوں سے سمبندت پرسن آپ سے پوچھے جاتے ہیں لوگ سبا میں ایسا پرسن پوچھا جاتا ہے لوگ سبا میں میکسیمم سیٹوں کی سنکھیاں کتنی ہو سکتی ہے تو لوگ سبا میں جو سیٹوں کی سنکھیاں ہیں وہ ٹوٹل پاس سو باون ہو سکتی ہے لیکن ابھی لوگ سبا میں کتنی سیٹیں ہیں تو ابھی 545 سیٹھیں لوگ سبھا میں ہیں 552 ہو سکتی ہے لیکن 545 سیٹھیں جس میں سے دو انگلو انڈین کے لیے آرکشت ہوتا ہے اور باقی 543 راجیوں تتھا سنگ ساسد پردیسوں سے چون کر جو ہمارے ایم پی جاتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ بن کے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں سوڈیسی کھیل سیلام مم کا ادباب نیمن میں سے کس راج میں ہوا تھا تو یہ سیلام بم ایک طرح کا مارسل آرٹ ہے اور ہتھیاروں کے ساتھ کھیلا جانے والا ایک کھیل ہے اور اس کا ادباب تمیل ناڈو میں ہوا تھا جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے کلری پائر ٹو یا کھیل جو ہے کس راج سے سمبندت ہے تو کیرل کا ایک پرسدھ مارسل آرٹ ہے کلری پائر ٹو تو آپ اسے بھی یاد رکھئے گا کیرل کلری پائر ٹو تمیل ناڈو سیلام بم سرج کے واتاورن کا باہتم پرت کیا کہلاتا ہے اسے ہندی میں آبھا منڈل کہتے ہیں انگلیس میں کوڑونا کہتے ہیں اور سرج کے واتاورن کو تین لیئر میں باٹا گیا ہے سب سے نیچے کا جو ہوتا ہے وہاں خرومو سپھیر کہلاتا ہے اس کے اوپر کا خرومو سپھیر کہلاتا ہے اور سب سے اوپر کا جو ہوتا ہے اسے آبھا منڈل یا پھر کورونا کہتے ہیں نیون میں سے اتر پردیس کا پارمپرک لوک نرط کونسا ہے تو یہ رام لیلا جو ہے یا اتر پردیس کا پارمپرک لوک نرط ہے تو اتر پردیس کا پارمپرک لوک نرط کونسا ہے رام لیلا جہاں پہ اگر ارنے آپسن کی بات کریں بھانڈ فاتھیڑ جو ہے یا کاسمیر کا لوک نرط ہے سوانگ یہ جو ہے راجستان ہڑیانہ اور اتر پردیس کا لوک نرط ہے سوانگ اور اگر جاترہ کی بات کریں تو یہ پوروی بھارت کا لوک نرط ہے بھارت میں کیندر سرکار کی اوڑ سے مدرا نوٹ ڈیس دوارہ جاری کیے جاتے ہیں یہی اگر قرنسی سک 여기에 کی بات کی جائے تو اس میں پوچھا جاتا ہے ایک روپی کے سکے پر کس کا سگنیچر ہوتا ہے تو وہ ویتھ سچیب کا سگنیچر ہوتا ہے ایک روپی کا جو نوٹ ہوتا ہے ویتھ سچیب کا سگنیچر ہوتا ہے جبکہ انجس ابھی مدرا نوٹ پر 50 روپی کا ہو 100 روپی کا ہو 20 روپی کا ہو 500 اور 2000 روپی کا ہو 2000 روپی کا ہو ان سوی پر ریجر بینک کے گورنر کا سائن ڈہتا ہے یعنی مدرہ نوٹ کو نیانتریت کون کرتا ہے تو بھارتی ہے ریجر بینک ایک سیپٹ کی ایک روپیے کا نوٹ دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 42 میں سمبیدان سنسودن ادنیم کو ایک مینی کونسٹیوشن کے نام سے جانا جاتا ہے لگو سمبیدان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اتنے سارے مہتپرن سنسودن کیے گئے اور کب ہوا تھا 1976 اس بھی کیوں اگر ویس ڈیٹ کے ساتھ مطلب یاد رکھا جائے کہ کس دن سے لاغو ہوا تھا تو 42 میں سمبیدان سنسودن تین جنبری 1976 اس بھی سے لاغو ہوا تھا سرج کی آنکھ سے دکھائی دینے والی پرت کونسا ہے پرکاس منڈل جو ہمیں آنکھ سے دکھائی دیتا ہے سرج کا بھاگ وہاں پرکاس منڈل ہوتا ہے راشتی اے بکاس پرسد کی استھاپنا کون سے برس ہوئی تھی یہ ایک مہتپرن پرسن ہے کئی وار ایک جام میں پوچھے گئے ہیں اس کی استھاپنا 1952 میں ہوئی تھی میں اس کے بارے میں کچھ امپورٹن فیکٹس بتاتا ہوں راشتی اے بکاس پرسد جو بھی دیش کے لیے یوجنائے بنتی ہے اس کے نرمان میں راجیوں کی بھاگیداری ہونی چاہیے اسی بیچار کو لے کر سرکار کے دوارہ 6 اگست 1952 کو ایک پرستاو لائے گیا جس میں راشتی اے بکاس پرسد کے گٹھن کی بات کیا گیا اب اس کے گٹھن کے بعد کیسے راجی کا بھاگیداری ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ آگے دیکھیں دیکھیں اس کی سندچنا کیسی ہے کہ راشتی اے بکاس پرسد کے سب سے پہلے جو سدس یعنی ادھیاکچ کے روپے کون ہوتے ہیں تو بھارت کے پردان منتری جو بھی پردان منتری ہوں گے وہاں راشتی اے بکاس پرسد کے ادھیاکچ ہوں گے سب ہی راجیوں کے مکھ منتری دیکھیں راجی کا بھی ویچارس میں سمجھلیت ہوتا ہے کیونکہ اس کے سدس میں راجیوں کے مکھ منتری کو سمجھلیت کیا گیا ہے سب ہی کینڈرساسیت پردیسوں کے پرساسک سب ہی کیونٹ منتری جتنے بھی کینڈر کے منتری ہیں وہ سب ہی ہوتے ہیں اور یوجنا آیوگ کے سدس اب تو یوجنا آیوگ رہا نہیں ایک جنبڑی دو ہزار پندرہ ہشوی کو یہ کنبرٹ ہو گیا تھا نیتی آیوگ میں تو آپ دیکھی رہے ہیں تو نیتی آیوگ کے سدس یہاں پہ ہو جائیں گے یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے راشتیہ وکاس پرسد کے سدس کون کون سے ہوتے ہیں تو بھارت کے پردان منتری ادھیکش کے روپ میں سب ہی راجیوں کے مکہ منتری سب ہی کینڈرساسیت پردیس کے پرساسک یعنی سب ہی کینڈرساسیت پردیس کے جو لپلینٹ گورنر ہوتے ہیں وہ سب ہی کینڈریہ منتری اور یوجنا نیتی آیوگ کے سب ہی سدس اس کے سدس کے روپ میں ہوتے ہیں کب نرمان ہوا تو 6 اگست 1952 اس بھی کو اس کا نرمان ہوا تھا ادھے سے کیا تھا راجیوں کی بھاگیداری یوجنا جو کینڈریہ یوجنا ہی بنتی ہے اس میں راج کی بھاگیداری ہو محلاؤں کو اولمپک کھیل میں بھاگیداری کا عدیقار کس ورس ملا 1910 میں اور یہ کونسا اولمپک تھا کہاں پہ کھیلا گیا تھا تو یا پیریس اولمپک 1910 میں محلاؤں کو پہلی وار اولمپک کھیل میں بھاگیداری کا عدیقار ملا تھا جیند اویستہ قسم دھرم سے سمبندیت پویتر گرنت ہے تو جیند اویستہ یا پارسی دھرم سے سمبندیت ایک پویتر گرنت ہے جیند اویستہ پتیوں میں پتیوں میں واسپوس سرجن کی کریہ مکہ تر ڈیس دوارہ سمپند ہوتی ہے پتیوں کا دو کام ہوتا ہے پہلا پرکاس سنسلیشن کے لیے اس میں کلورو فیل پایا جاتا ہے جس کے قارن پرکاس سنسلیشن کی کریہ سمپند ہوتی ہے اور واسپوس سرجن جو پسینہ جس طرح سے اپنے سریر میں رندر کہتے ہیں جس سے پسینہ نکلتا ہے اسی طرح پتیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے چھدر ہوتے ہیں جسے ہم اسٹو میٹا کے نام سے جانتے ہیں تو پتیوں میں واسپوس سرجن کی کریہ مکہ تر ڈیس دوارہ سمپند ہوتی ہے اسٹو میٹا کے دوارہ سمپند ہوتی ہے راشتیہ راجمارک دو ڈلی سے ڈیس تک جاتا ہے تو راشتیہ راجمارک دو نیشنل ہائیوے ٹو جو ہے وہ دلی سے کولکتا تک ہے بھائیہ وارانسی ہو کے یا روٹ گجارتا ہے بھارت میں سب سے بڑے سپیارڈ والا بندرگاہ کون سا ہے سب سے بڑے سپیارڈ والا بندرگاہ جو ہے وہ کوچین بندرگاہ ہے سپیارڈ کہنے کا مطلب ہے جہاں سپ کو پانی والے جہاج کو مرمت کیا جاتا ہے تو اسے ہم سپیارڈ کہتے ہیں تو سب سے بڑا سپیارڈ کون سے بندرگاہ پر ہے تو کوچین بندرگاہ پہ بھارت کا سب سے بڑا سپیارڈ والا بندرگاہ ہے ترتیق کھولے کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے ترتیق کھولے کو بھوڑا کوئلا کے نام سے جانا جاتا ہے لوک صباح میں صدسیوں کی عدکتہم سنکھیوں کتنی ہو سکتی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا لوک صباح میں صدسیوں کی عدکتہم سنکھیاں جو ہو سکتی ہے وہ پانسو باون ہے لیکن ابھی ہے کتنی ٹوٹل سنکھیاں پانسو پہتالیس جس میں سے دو کون ہوتے ہیں انگلو انڈین اور باقی جو پانسو تیتالیس سدس سے ہوتے ہیں وہ راجیوں سے چن کر آتے ہیں اور کیندر ساسد پردیس سے چن کر آتے ہیں کسی ویرال مادیم میں کم ماترہ میں الیکٹر لائٹ کی اپستتی میں کسی اوچھےپ کو ہلا کر کولائیڈلی ویلین میں پریبارتن کرنے کی پرکریہ کیا کہلاتی ہے تو یہاں پیپٹی کرن کہلاتی ہے کس کو کہتے ہیں کم ماترہ میں الیکٹر لائٹ کی اپستتی میں جو اوچھےپ نیچے میں جو بچا رہتا ہے اس کو گھول کر کولائیڈلی ویلین بنانا اوچھےپ جو اوکریائیں ہوتی ہے تو جو نیچے میں بچ جاتا ہے اسے اوچھےپ کہتے ہیں اور اس کو کولائیڈلی ویلین بنانے کے لیے کم الیکٹر لائٹ جب رہتا ہے تب بنایا جاتا ہے اس پرکریہ کو ہم پیپٹی کرن کہتے ہیں نمید میں سے کون سا بندرگاہ کچھ کی کھاری کے موہانے پر استتت ہے تو کچھ کی کھاری گجرات اس کے موہانے پر استتت جو بندرگاہ ہے وہ کانڈرلا بندرگاہ ہے وہ کون سا پدارت ہے جو اتھپریرک کی اوکریہ کو بڑھاتا ہے آپ چانتے ہیں جو بھی کیمکل ڈییکسن ہوتا ہے اس کی اوکریہ کو جو تیج کرتا ہے وہ اتھپریرک ہوتا ہے کیٹرلیسٹ اسے ہم انگلیس میں کہتے ہیں اور اس کی بھی جو اوکریہ کو بڑھانے والا کیٹرلیسٹ کو بھی جو پاورفل بناتا ہے وہ وردھک ہوتا ہے بھومت دے رکھا نمبر میں سے کس دیس سے ہو کر گجرتی ہے تو یہاں پہ صحیح آنسر ہوگا مالدیب سے ٹوٹل تیرہ دیس ہیں جس سے ہو کر بھومت دے رکھا یعنی جو ایکویٹر آپ بولتے ہیں وہاں گجرتی ہے تو جرہ دیس کا نام ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تیرہ دیس کے نام آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ سارے تیرہ راج ہیں جن سے ہو کر بھومت دے ریکھا گجرتی ہے آپ سکرین سوٹ لے لیں اور اسے بار بار پڑھیں جس سے آپ کو یاد ہو جائے مکتہ آپ یاد رکھئے کولمبیا، براجیل، کانگو گنڈاج، کینیا، سومالیا، مالدیب اور انڈیونیشیا یہ سارے آپ چرور یاد رکھیں کیونکہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی آپسن میں رہیں گے جس سے یہاں پہ آپ کے پرسن میں جو آپسن ہے وہ مالدیب ملڈا ہے تو بھومت دے ریکھا کن دیسوں سے ہو کر گجرتی ہے ٹوٹل تیرہ دیس جس میں سے مالدیب سے ہو کر یہاں پہ گجرتی ہے کتاب الڈرحلہ کتاب الڈرحلہ نامک پستک کس کے دوارہ لکھی گئی تھی یا ابن بطوتہ کے دوارہ لکھا گیا تھا جو ایک مورکو کا یاتری تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الڈرحلہ کی رچنا پاگل سن کی بات ساتھ تھا اور سب سے پڑھا لکھا بھی یہی تھا محمد بنتگلک اس کے بارے میں ابن بطوتہ نے پوری جانکاری دی تھی تو اب پلیلسٹ میں جا کے دیلی سنتنت کا دو پارٹ ہوگا پارٹ ون اور پارٹ ٹو اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابن بطوتہ کن کے دربار میں آیا تھا محمد بنتگلک کے دربار میں آیا تھا کہاں کا یاتری تھا مورکو کا یاتری تھا کس پستک کی رچنا کی تھی کتاب اے رہلا کی رچنا کی تھی اور یہ آٹھ سال تک دلی کے کاجی کے پد پر کارج کیا تھا اگلا پرسن ہے بھارت میں کتنی بھاساؤں کو سانسکرتک بھاساؤں کا درجہ کی دیا گیا ہے جو ہماری سانسکرتک بھاساؤں ہیں وہ ٹوٹل چھے ہیں جو بھی ساؤت کی لینگویج ہیں وہ سبھی اس میں سمبلی تھے اور ان دو ہیں سانسکرت اور اڑیا یعنی میں ٹوٹل کہوں سانسکرت اڑیا یہ دکچن بھارت کی بھاساؤں ہیں جسے ہم سانسکرتک بھاساؤں کے نام سے جانتے ہیں پلس دو سانسکرت اور اڑیسا کی بھاساؤں اڑیا یہ ٹوٹل چھے ہو گئے چار دکچن بھارت کی بھاساؤں ہیں اور دو سانسکرت اور اڑیا یہ ٹوٹل بھاساؤں ہیں سانسکرتک بھاساؤں کے نام سے جانی جاتی ہے کنڈر جو ہے وہ کرناٹکا میں بولا جاتا ہے ملی آلم کیرل کے سائیڈ میں بولا جاتا ہے تیلگو یا آندرپردیس کے اور تیلنگنا میں بولا جاتا ہے اگر بات کرے تمیل کی تو تمیلناڈو کی بھاساؤں جو ہے وہ تمیل ہے پروفیسر گرودت سوندی نے نمن میں سے کس سنسطہ کی استھاپنا میں یوگدان دیا تھا اے سی آئی کھیل سنگ کی استھاپنا پروفیسر گرودت سوندی کے دوارہ کیا گیا تھا تو آج بھر کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پریکٹس سٹ نائنٹین کے ساتھ کل میں آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلانا چاہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن بیل کو دوائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے بیچ میں سیئر کریں تو ملتے ہیں کل پریکٹس سٹ نائنٹین کے ساتھ یا ابھی تک ری dehörد یا ابھی تک رید